اسلام علیکم وی برز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل دلشیس کوکنگ ویڈ سمینہ ٹو فائف پر آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھی 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 جسے کڑھی پکوڑا بھی کہتے ہیں تو یہ میرے پاس دہی ہے تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ ہے لیڑ پاؤ کے خریب بیسن ہے میرے پاس یہ فلافی سا ہو رہا ہے اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہ ہے تقریباً 3-4 کپ ہے اور یہ پیاز لی ہے میں نے یہ ادرک ہے یہ لسن ہے اور یہ ہے گرم مسالہ حلدی نمک اور مرچ یہ سب ایک ایک چمچہ لیا ہے نمک بھی ایک چمچہ ہے اور گرم مسالہ ایک چمچہ سے کم ہے تو ابھی میں ان کو سب کو پیسوں گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو ویورز یہ میں نے بلینڈر رکھ لیا ہے اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی لسن ادرک اس کو ڈال کے پھر میں اسے پاہی ڈال کے پیس لوں گی تو ویورز اب یہ جو ہے ہمارا پیس گیا ہے ادرک لسن اور پیاز اب میں اس میں دہی اور بیسن ڈال کے تھوڑا سا اس کو چلا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب میں اس میں یہ دہی ڈال دوں گی پھر یہ بیسن ڈال دوں گی اور یہ پانی ڈال دوں گی سارا ایک مٹ اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح یہ دہی اور ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی تو ویورز یہ میں نے اس میں دہی وغیرہ سب ڈال کے دہی بیسن اور ادرک لسن سب مکس کر دیا ہے یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال کے پتیلی میں ڈال دوں گی اور یہ اس میں جائے گا یہ پاہی ڈال دی اور گرم مسالہ اس میں پساوہ دھنیا نہیں جائے گا اور یہ میرے پاس ہے کڑی پتہ ہری میرچ اور ادرک یہ جب کڑی میں اُبال آ جائے گا ایک دفعہ تو اس کے بعد میں اس کو ڈالوں گی پھر اس کے بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اگلی پروسس بتاؤں گی تو ابھی ہم کڑی ڈال اس میں ڈال دیتے ہیں یہ کڑی میں پانی زیادہ ہی ڈالتا ہے اس میں کوئی ایسا ہارڈن فاس نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ کم یا ناپ کڑی میں اگر پانی زیادہ ڈال بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کڑی زیادہ زیادہ پک جائے گی اور زیادہ مزیکی ہو جائے گی ابھی باز ایک میں نے جگ بھر کے اور پانی لیا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو جگ پانی ہو گیا ہے ابھی اس میں اور جائے گا پانی تو میں ابھی ملتے ہوں آپ سے ابھی میں نے اس میں ڈیڑھ جگ اور پانی ڈالا ہے یہ والا جگ یہ جگ میں نے ڈالا ہے ڈیڑھ جگ اور اب میں اس کو میں نے اس کو فلیم آن کر دیا ہے اور یہ جو ہے اب میں جب اس میں ڈالا جائے گا تو میں اس میں کڑی پتہ ہری میرچ اور ادرک ڈالوں گی یہ کڑی پتہ ہوتا ہے میں جب کراچی میں رہتی تھی تو میرے گھر میں پورا درخت لگا ہوا تھا کافی لوگ آ کے مانگ کے لے جاتے تھے تو یہ سارے جائے گا اور یہ کڑی پتے سے اس کی بہت اچھی خوشبو ہو جاتی ہے تو اب میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کڑی کا بغہار اور پکھوڑوں کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گی اب دیکھیں اس کا فلیم جو ہے میں نے سلو کر دیا ہے کیونکہ اس میں اوبال آنے لگا ہے اور اب میں اس میں یہ کڑی پتہ ادرک اور ہری میرچ ڈال دوں گی اب اس میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی کڑی کی اور یہ کہ یہ اس کو ہم اب تقریباً ڈیر دو گھنٹے پکائیں گے اس کے بعد اس میں پھلکیاں ڈالیں گی پھر میں آپ سے بعد میں ملوں گی جب میں پھلکیوں کے لیے پیاز ویا سب کٹ کے اور بغہار وغارہ سب تیار کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں تو ویورز میں نے یہ بیسن نکال لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یہ گیا کورٹر ٹی سپون اور یہ ہے کٹی بھی میرچ ایک چمچہ اور نمک ایک چمچہ ایک ٹی سپون دونوں چیزیں ایک ایک ٹی سپون ہیں اور اس میں جائے گا یہ تھوڑا سا آئل آئل سے یہ ہوتا ہے کہ کھلکیاں جو ہیں وہ کھڑی میں مکس ہو کے گھلتی نہیں ہیں سابت رہتی ہیں ساتھ ہی میں اس میں کٹاوہ دھنیا ڈال دوں گی ایک ٹی سپون اور یہ زیرہ ایک ٹی سپون باقی چیزیں میں جو ہوں وہ اس میں آخر میں ڈال دوں گی ورنہ یہ کہ یہ پیاز اور دھنیا وغارہ جو ہے یہ پانی چھوڑ دیں گے تب ہی ہم اس کو بیسن کو بھول کے رکھ لیتے ہیں اس میں پانی ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں اس کو پتلا کرنا بس میڈیم ہو جیسے ہم لوگ رمضانوں میں کھلکیاں بناتے ہیں اس کا بیسن ہوتا ہے یہ بالکل اتنا ہی گھولنا ہے یہ بیسن تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے خریب تھا اور یہ پھولا ہوا اس لئے لگ رہا ہے آپ کو زیادہ کہ یہ جو ہے چھانا تھا میں نے تو یہ کافی کلافی سا ہو گیا ہے بیسن میں ہمارا گھول گیا ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھئے ملکل ایسی ہی ہے جیسے رمضان والے پکوڑے ہوتے ہیں نہ پتلا ہے نہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور یہ میں نے یہ کٹ کے رکھا تھا یہ ہری میچ آدھی میں نے لیے بہت جائنٹ سائز تھی اور یہ دو ٹیبل سپون دھنیا ہے اور یہ پیاز ہے تقریباً دو ڈھائی ٹیبل سپون تو اب ہم اس کو بعد میں تلیں گے تو یہ ویورز ہماری کڑی جو ہے وہ تقریباً پونے دو گھنٹے سے پک رہی ہے ابھی پتلی ہے لیکن یہ اتنی ہی میں گاڑی رکھوں گی کیونکہ پھلکیاں ڈالنے کے بعد بھی یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی تو اب میں اس میں پھلکیاں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا آئل گرم ہو جائے اس کے بعد پھلکیاں ڈالوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں ہرم مسالہ پیاز اور پھریمیج جو ہے اس میں ڈال دوں گی باقی انگریڈینٹس میں پہلے ڈال تکی تھی ہرم میں اور ہمارا گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو پھلکیاں تلنا سٹارٹ کروں گی اور پھلکیاں جو ہے میں اس میں ڈالوں گی ہاتھ سے مجھے چمچے ومچے سے نہیں مزا آتا ہاتھ سے پھلکیاں ڈالوں گی نمک وغیرہ میں نے سب اس کا چکھ لیا تھا تو اب یہ ہماری پھلکیاں تیار ہوگی جائیں گی اور کھڑی کی دیکھتی میں نے قریب ہی رکھ لی ہے اور میں ڈائریکٹ ہی ڈال دی جاؤں گی اس سے نکال کے ہماری پھلکیاں ہماری پھلکیاں ہماری پھلکیاں ہماری پھلکیاں ہماری پھلکیاں تو میرے چینل دلشیس کوکینی سمینہ تو فائیو کو سبسکرائب کریے پلائک کریے کمیس کریے شیئر کریے جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں کمیس آپ لوگ بہت اچھے کرتے ہیں تو جو بہت اچھا لکھتا ہے ہماری پھلکیاں ٹھیکتے ہیں ہماری پھلکیاں ہم اچھے ملائے دائیں اب میں دوسرا بیل کر لوں گی یہ بھی پھلکیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب میں اس کو نکال لیں واہ لیں اس میں میں ایک بیکچی میں وہ پھلکیاں ڈال دی ہیں تو دیکھیں کتنی یہ ہے ایبزورپ کر لیا ہے اس نے اچھا خاصا یہ دیکھیں اچھی خاصی گاڑی ہونے لگی اب یہ اور پھلکیں ڈالیں گی تو یہ اور گاڑی ہو جائے گی تو اب میں یہ والی پھلکیاں بھی اس میں ڈال لیتی ہوں یہ تھوڑے سے بچا لوں گی بچے مانگ رہے تھے اس کے بعد ہم لاسٹ پروسس کی طرف آئیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کڑی کتنی گاڑی ہو گئی ہے پھلکیاں ڈالنے سے اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا پتلا چھوڑا تھا اب یہ گاڑی ہو گئی ہے اب میں اس کا بغار تیار کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں بغار کے لیے میں نے کون کون سی چیزیں ہے تو دیکھیں یہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اب اس میں پہلے میتھی دانا دھنیا اور زیرا اس کے بعد پڑی پتہ پیار ہری مل ہری پلین میں نے آف کیا ہوا ہے پھر بھی یہ اس طرح ہو رہا ہے اب چھوڑا سے یہ ہو جائے پھر میں اس کو بغار میں اکڑی میں ڈال دیں گے یہ ہمارا بغار تیار ہو رہا ہے ہو گیا ہے بلکے تو میں اس کو اب اکڑی میں ڈال دیں گے تو ہیورز میں اکڑی کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں آج ہم کڑی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو ہیورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بتائیے گا دلیشیس کوکنگ میٹھ سمینہ کو سبسکرائب کریے کریے جوائن کریے میرے چینل کو وزٹ کریے اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے کچھ بنایا کے نہیں تو یہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں بچا دیا تھا اس کو میں اس پر سپرنکل کر دوں گی تو ہیورز آپ بتائیے گا اور چلیں آپ اپنی ویڈیو کو پورا ختم کرتے ہیں تو پھر ملیں گے کسی ریسپی میں تو اللہ حافظ ملیں گے کسی ریسپی میں